موسیقی سابق صدر اور ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے جب پاکستان کی ہیوی منڈیٹ رکھنے والی سیاسی اور جمہوری حکومت کو چلتا بنا کیا تو ساری دنیا کی آنکھیں پاکستان کے دو بڑے شہروں اسلام آباد اور راول پنڈی اور اکلوت نشریتی ادارے پاکستان ٹیلی ویجن پر مرکوز کر دیں صبح سے لے کر رات تک پاکستان میں پل پل نئی کہانیاں اور نئے حادثات اور واقعات جنم لے رہے تھے وزیراعظم نواز شریف نے جب جہاز میں بیٹھے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے حکمات جاری کرتے ہوئے جنرل زیاؤدین کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کے آرڈر جاری کیے تو حالات بہت ہی گرم اور سنجیدہ کے ساتھ پیچیدہ بھی ہو گئے جنرل پرویز مشرف کے حامی فوجی افسران ٹیپل ون برگیٹ کی کمانڈ میں ملک کے اہم ترین دفاتر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے نکل بڑی اس برگیٹ کے کچھ فوجی آلائکار پاکستان ٹیلی ویجن اسلامباد پہنچے جن کا مقصد پاکستان ٹیلی ویجن اپنے کنٹرول میں لینا اور پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی خبروں کو روکنا تھا پاکستان ٹیلی ویجن اسلامباد میں موجود سینئر صحافی متیولہ جان نے بتایا کہ اس شام کو پی ٹی وی کے اندر کیا کیا ہوا متیولہ جان نے بتایا کہ ہم یعنی پی ٹی وی نیوز کی ٹیم اور نیوز روم میں بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے اور ہمیں جیسے جیسے پرویز مشرف کی برطرفی کی خبریں موصول ہو رہی تھیں ہم انہیں آن ائر کرتے جا رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں ایک فوجی افسر جس کا نام میجر نسار تھا وردی میں ملبوس مشین گن لیے اپنے دو ساتھی سپائیوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہوئے متیولہ جان کا کہنا تھا کہ میجر نسار نے گن لہراتے ہوئے اپنے بلند آواز میں کہا کہ جنرل پرویز مشرف سے متعلق کوئی بھی خبر نشر نہیں ہوگی میجر نسار کی للکار سن کر نیوز انچارج ایس ایم بٹ نے بلٹن سے نیوز نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہم نے خبر نکال دی ہے جناب جس کے بعد کنٹرول روم میں یعنی اندر کی طرف چلے گئے متیولہ جان کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے سیڑی سے اتر رہا تھا تو سامنے سے وزیعظم نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری برگیڈیر جاوید وردی میں ملبوس ہاتھ میں پسٹل گھوماتے ہوئے سیڑیاں چڑھ رہے تھے اور مجھے کڑاکے دار آواز میں کہا کہ نیوز روم کہا ہے متیولہ کا کہنا تھا کہ ایک پل کے لیے میں نروس ہوا پھر بھاپ گیا کہ کچھ گڑ بڑھ ہے اور برگیڈیر جاوید کو نیوز کنٹرول روم لے گیا جہاں میجر نسار مشین گن لیے کھڑے تھے میجر نسار کو دیکھتے ہی برگیڈیر جاوید نے کہا کہ میجر صاحب میں برگیڈیر جاوید اور آپ کا سینئر ہوں آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں میجر نسار نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ برگیڈیر صاحب میں آپ کی کمانڈ میں کام نہیں کرتا میں ٹرپل ون برگیڈ سے وائرلیس پر کمانڈ لے رہا ہوں اتنے میں برگیڈیر جاوید نے اپنی پسٹول میجر نسار کی کنپٹی پر رکھی اور میجر نسار نے اپنی مشین گن کی نالی برگیڈیر جاوید کے پیٹ سے ملالی متیولہ کے مطابق ہم سب گھبرا گئے اور سب دونوں فوجی افسران کو سمجھانے لگے کہ اس طرح نہ کریں اتنے میں باہر کھڑے برگیڈیر کے ساتھ آئے گارز حاجی صدیق اور دیگر اوپر پہنچے اور پوزیشن سنبھال لے پوزیشن سنبھالتے ہی گارز نے میجر نسار اور باقی فوجی جوانوں سے گہمہ گہمی کے بعد ہتھیار لے کر برگیڈیر جاوید کے حکمات کے تحت میجر نسار کو انجینئر کے کمرے میں جبکہ سپاہیوں کو ماننگ شو کے سٹوڈیو میں بند کر دیا اور دوبارہ جنرل پرویز مشرف کی برترفی کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں موسیقی